اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنے دوستوں سے ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنے لگے ہیں کہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی اولاد عطا فرمائے ہم بھی اس کی ایسی ہی تربیت کریں گے اور اس کو بھی اسلامی تعلیمات ایسے ہی دیں گے دوستو اس ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں کہ ایک بچہ اتنی پیاری ازان دیتا ہے اللہ 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 موسیقی 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 حیعہ علیہ الصلاہ 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 اللہ 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 اس بچے کی عمر زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ ہوئی تو بارہ سے پندرہ سال کے درمیان اس کی عمر ہے لیکن اس کی آواز اور ازان دینے کا انداز جو ہے یہ مسلمانوں کے دل جیت لیتا ہے میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار یہ ازان آپ سنیں آپ کو دلی سکون ملے گا دوستو ہم حلات ٹی وی پر صرف اور صرف اسلامی ویڈیو اس لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ ہماری اس قوم کی تربیت ہو سکے ہماری اس قوم کی جوانوں کی تربیت ہو سکے اور ہمارے والدین کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ بھی اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم خوشی خوشی دیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو بچہ سکول میں نہیں چل سکتا اسے اٹھا کر مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کو حافظ بنا لیتے ہیں یا عالم بنا لیتے ہیں لیکن وقت اسے ایسے تبدیل کرتا ہے کہ وہ مدرسے میں سب سے اچھا پڑھنے والا اور اپنے والدین کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا بچہ بن جاتا ہے تو دوستو اگر ہم اس کا الٹ کریں کہ جو بچہ سکول میں سب سے اچھا پڑھتا ہے اس کو دینی تعلیم دی جائے تو پھر آپ سوچیں کہ تارک جمیل صاحب کی طرح اس کی بات دنیا پر کیسے اثر کرے گی اور لوگ اس کی بات کو کیسے لیں گے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کم سے کم اللہ تعالی سے ہم سب یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی ایسے ہی نیک بنائے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کی ایسے نیک اور اسلامی تربیت کر سکے دوستو اگر مسلمانوں نے اس دنیا پر پھر سے حکمت کرنی ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اسلام جب تک ہم اپنی اولادوں کی اسلام کے مطابق تربیت نہیں کریں گے تب تک ہم نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ ہم اس دنیا پر حکمت کر سکتے ہیں آج ترکی کو دیکھ لو کہ اتنے عرصے بعد تقریباً ایک صدی کے قریب ان کو عرصہ گزر چکا تھا کہ وہ اسلام سے دور ہوئے تھے لیکن انہوں نے وہ راز پا لیا کہ آج طیب اردگان اپنی قوم کو پھر ایک بار اسلام کی طرف لا رہا ہے اسے معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ اگر بنی تھی تو اسلام کی وجہ سے بنی ہے اور اگر ٹوٹی ہے تو اسلام سے دوری کی وجہ سے ٹوٹی ہے آج طیب اردگان اپنی قوم کی پھر اسلامی تربیت کر رہا ہے کہ ایک بار پھر ہم اسلامی حکومت کی بنیاد رکھیں گے اور دنیا میں مسلمان پھر سے حکومت کریں گے تو اگر دوستو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی ارتغل غازی بنے یا عثمان بنے عثمان غازی بنے تو پھر یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق ان کی تربیت کرنی پڑے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کمیل سیکشن میں آپ دوستوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل حالات ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ